فیروز خان کی عدالت میں جمع کرائی گئی درخواست منظر عام پر آ گئی کن وجوہات کی بنا پر فیروز خان نے درخواست جمع کروائی تفصیلات جانئے اس ویڈیو میں عدالت میں جمع کرائی درخواست کے مطابق فیروز خان نے علیزے کو اگست کے مہینے میں زبائیں طلاق دی تھی جس کے بعد علیزے سلطان پندرہ اگست کو فیروز خان کو چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر آ گئی اس واقعے کے بعد علیزے سلطان نے بچوں کی کفالت کے سلسلے میں عدالت سے رجوع کیا کہ فیروز سے اس کے بچوں کی کفالت کا خرچہ منگوائے جائے جس کے بعد یہ معاملہ طلاق تک جا پہنچا اور فیروز اور علیزے میں تین سپتمبر کو باقاعدہ طور پر طلاق ہو گئی طلاق کے بعد فیروز خان نے بچوں کی کسٹڈی کے لیے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت میں درخواست جمع کرائی کہ علیزے سلطان میری وفادار نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے میری کبھی پرواہ کی جس کی ورہ سے میں نے انہیں طلاق دی میرے بچے اس عورت کے پاس محفوظ نہیں ہیں لہٰذا بچوں کی کسٹڈی مجھے دی جائے قانون کے مطابق فیروز خان کے بچے ابھی مائنر ہیں جس کے مطابق عدالت ہر معاملے پر غور و فکر کے بعد بچوں کی کسٹڈی کا فیصلہ کرے گی کہ آیا بچے ماں کے پاس جائیں یا باپ کے پاس اس کے علاوہ فیروز خان نے عدالت میں بچوں سے ملاقات کی درخواست جمع کروائی کہ ہر ہفتے بچوں سے ملاقات کروائی جائے جس پر عدالت نے علیزے سلطان سے پوچھا کیا آپ بچوں کی ملاقات کروانا چاہتی ہیں جس پر علیزے نے انکار کر دیا علیزے کا کہنا ہے کہ مجھے بس میرے بچوں کی کفالت کا خرچہ چاہیے جو کہ پرمند دو لاکھ بنتا ہے جبکہ فیروز خان کا کہنا ہے کہ میرے بچے میرے حوالے کیے جائیں اگلی سماعت تک عدالت نے فیروز خان کو بچوں سے ملنے سے روک دیا عدالت نے اگلی کاروائی ایک اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے